بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس میں کیا چیز ہے تو پاکستان کی تیاری ہے انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جانے سے پہلے میں ہمیشہ گھر میں جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ بنا کر جاتی ہوں تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کا تو بچوں کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ گھر میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے سو میں نے ان کی پسند کی کچھ جو سالن ہے جس میں بٹر چکن ہے دال ہے اور آلو گوشتہ اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور یہاں پر میں نے کباب بھی بنا کر ان کو تھنڈا ہونے کا ویٹ کیا اور اس طرح سے ان کو فریز کر کے میں رکھوں گی کہ بچوں کا جب بھی دل کرے وہ سینڈوچ بغیرہ بنا کر اس کو کھانے ہیں آج کل کا جو دور ہے مسروفیت کا تو یہ چیزیں انسان کہیں باہر جائے تو کر کے جانے چاہیے اس کے علاوہ بھی جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی دعوت پلان کرنی ہوتی ہے تو جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کر کے تیار کر کے رکھ لیں اور باقی چیزیں پھر انسان ساتھ ساتھ کر لیتا ہے تو میں اکثر ہی ایسا کرتی ہوں کہ اگر میں جیسے پاکستان جا رہی ہوں یا میری آنے والے ٹائم میں کچھ مصروفیت ہے تو میں کباب بغیرہ اور کافی چیزیں ایسی جو بچے پسند کرتے ہیں بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ اچانک سے کچھ کرنا پڑے تو مشکل نہ ہو تو یہاں پر پاکستان کی تیاری ہے اور آج میں نکل رہی ہوں پاکستان کے لیے تو موسم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ تھنڈا ہے اور پاکستان کی گرمی سے تو بہت دل ڈرہ رہا ہے کہ اللہ جانے کیسا موسم ہوگا لیکن یہاں پر فرانس میں تو جون کا میڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک گرمی کا نام و نشان نہیں ہے روزانہ ہی بارش ہو جاتی ہے بادل ہیں گہرے اور اچھی خاصی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ویسے ہی بہت دل اداس ہوتا ہے بہت دل ڈرہا ہوتا ہے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے لیے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشانی ہوتی ہے لیکن آگے جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کی بہت خوشی ہوتی ہے تو یہ تھوڑے جو ہے نا فنور سے ملنے کیلئے لیکن آپ یقین کریں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرنا اور وہ بھی خاص طور پر اتنا دور کہ جس میں آپ کے پاس کوئی ڈریکٹ فلائٹ بھی نہیں ہے تو یہ بڑا جو ہے ایک مشکل سا کام ہوتا ہے اور مجھے تو آپ جو ہے نا ٹریولنگ سے عجیب سی وحشت ہونے لگتی ہے کیونکہ بہت مشکل لگتا ہے مجھے ٹریول کرنا اتنے سالوں سے سفر کر کر کے میں اب بہت کل تھک چکی ہوں اور مجھے بہت مشکل لگتا ہے اپنا یہاں پر پیریس کا جو سارا سسٹم ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر ٹریول کرنا اور پاکستان جانا لیکن کیونکہ ہمارے والدین وہاں پر موجود ہیں اور والدین کو ملنا ان کو خوش کرنا اور خود خوش ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور والدین کی طرف پیار سے دیکھنا بھی جو ہے وہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے تو یہ چیزیں بھی تو ہم پر فرض ہیں اور ہمیں کرنے ہی پڑتی ہے تو بس سب کچھ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر ہم لوگ انشاءاللہ باکستان کی تیاری میں جاتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اولنپک گیمز کا جو ہے ان لوگوں نے نشان یہاں پہ لگایا ہے ائرپورٹ کے باہر اور یہاں پر اب اس صفحہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پیریس میں رش ہے اور آج کل جو ہے ٹرافک کا کافی پرابلم رہتا ہے تو ائرپورٹ کی پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں گاڑی پارک کرتے ہیں سامان وغیرہ نکالتے ہیں اور جاتے ہیں اوپر اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہوں میں کس دفعہ میں اپنی بیٹوں کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوں اور بیٹا میرا جو ہے وہ فرانس میں ہی رہے گا کیونکہ ابھی اس کے پیپرز ختم نہیں ہوئے تھے تو وہ ہمیں ساتھ نہیں جا رہا لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں میں جاؤں یا میں رہ جاؤں ایک طرف جو ہے وہ امی جی کا اتنا اسرار تھا کہ تم آؤ اور ایک طرف میں اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو مجھے جانا سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں کس کی بات مانوں امی جی کی بات مانوں یا اپنے دل کی بات مانوں یا اپنے نماغ کی بات مانوں تو بہرحال ہوتا وہ یہ جو نصیب میں ہوتا ہے تو اللہ علا کر کے ہم لوگوں کا پروگرام بن ہی گیا ہے پاکستان کا تو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو میں ابھی جہاز میں جا کر دکھاتی ہوں اندر کا منظر بھی بس دس منٹی ہم لوگ ہال میں بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے ہمیں بلا لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے قطر ائر ویس کی جو بڑا جنون کا جہاز ہوتا ہے وہ ہے کافی زیادہ کھلا اور کافی بڑا جہاز تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا ڈر لگتا ہے یہ چیز سوچ کر کے اتنی بڑی چیز آسمان میں اڑتی ہے اور اللہ کی قدرت سے اللہ کی شان سے جو ہے سب مسافر اپنی اپنی منظر مقصود پر پہنچتے ہیں اصل میں مجھے ہو گیا ٹرائول کرتے کرتے تقریباً بیس سال کا عرصہ تو اس دوران جو ہے میں نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں کہ اب میرے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے میں کہتی ہوں کہ آج کچھ ایسا ہو کہ بس ڈریکٹ ہماری فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں ابھی تک کوئی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ قطر پہنچتے ہیں پھر وہاں پر سٹے ہوتا ہے کسی کا 2 گھنٹے ہوتا ہے کسی کا 4 گھنٹے ہوتا ہے اور سٹے کرنے کے بعد پھر نیکسٹ ہمیں لینا پڑتی ہے فلائٹ اور پھر ہم لوگ پاکستان پہنچتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے یہ سفر کیونکہ اتنا لمبا سفر چھے گھنٹ ایک جگہ پر بیٹھنا اور ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں تو بلکل بھی کچھ انجوائے نہیں کر پاتی نہ ہی کوئی میں اس دوران موویز دیکھتی ہوں نہ ہی کچھ کوئی ایسا میں پس ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ٹائم گزارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ قطر ائرپورٹ پر اترے ہیں اور ساتھ ہی جو گرمی کی شدت ہے اس نے اپنا آپ دکھایا ہے میں حیران ہو رہی تھی کہ قطر میں اگر اتنی گرمی ہے تو پاکستان میں کیا حال ہوگا تو بس ہمارا یہاں پہ زیادہ سٹیر نہیں تھا بس بیچ میں ایک ٹیڑ گھنٹائی ہے تو ہم لوگ ائرپورٹ پہ اترتا ہی بس نے ہمیں ائرپورٹ کے دوسرے ایریا میں پہنچا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں اپنا گیٹ کافی جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو ہمارا جو گیٹ تھا وہ ہم لوگوں نے ساری انسٹرکشنز وغیرہ دیکھی اور وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے تاکہ ہم نیکسٹ فلائٹ لے سکے تو یہاں پر ان لوگوں نے ائرپورٹ کے اندر ہی میٹرو چلائی گئے تو اب یہ میٹرو لیں گے اور دوسرے گیٹ پہ ہم لوگوں نے جانا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ پیدل چلتے رہے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے گیٹ تک پہنچنا تو یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ والا سسٹم بہت ان لوگوں نے بہترین مسافروں کے لئے تیار کی گیٹ ٹرین ہم لوگوں نے وہاں پر وضوح کر لیا تھا ائرپلین کے اندر ہی اور سوچا تھا کہ جگہ ہم لوگ یہاں پر اتریں گے کتر ائرپورٹ پر تو ہم لوگ انشاءاللہ اپنی جو نمازیں بغیرہ ہیں وہ ادا کریں گے لیکن آپ یقین کریں کہ ہمیں بلکل بھی کسی چیز کا بھی ٹائم نہیں ملا یہ بھی میں نے زبدستی چلتے چلتے تھوڑی سو ویڈیوز بنائیں آپ لوگوں کے لئے میرے بچے گئے تو ماما جلدی جلدی پہنچیں آگے کیونکہ ہمارے پس ٹائم نہیں ہے میں ان کو ساتھ ساتھ کہہ رہی کہ بس مجھے ایک منٹ کی ویڈیو بنا لینے تو اپنی وائٹی فیملی کے لئے تو بس ہم بھاگم بھاگ جو ہیں وہ پہنچیں ہیں اپنے گیٹ کی طرف اور ماشاءاللہ سے یہ دوسری جو فلائٹ ہماری یہ بھی تیار کھڑی رہی ہے قدر سے پاکستان کی جو ہے وہ تو بھی بند تین ساڑھے تین گھنٹے کی فلائٹ ہے تو یہ زیادہ لمبی فلائٹ نہیں ہے جلدی ہی انسان یہ سفر کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پاکستان پہنچنے کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے جیسے ہم لوگ اپنی پاکستان زمین پر اترتے ہیں جب اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ یقین کریں کچھ عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں دل میں جو کہ الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکن ہے ائرپورٹ پر ہر طرف اردو میں لکھے ہوئے بینرز جب نظر آتے ہیں تو انسان کو جو ایک ذہنی سکون ملتا ہے اس کو کیا میں آپ کو بیان کروں کہ کتنا اچھا لگتا ہے اور جب یہاں پر آپ سامان لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو رش ہوتی ہے اور لوگ جب آپ کو جگہ نہیں دے رہے ہوتے وہ بھی ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں طرح سچ پیٹ کرنا پڑا ہے سامان کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ بلکل بھی لوگ نہیں دیتے اور خاص طور پر اگر لیڈیز ہیں اکیلی تو ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی کہ ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی جائے تاکہ وہ جلدی سے اپنا سامان لے سکے بہرحال ہم لوگ الحمدللہ اپنے پیارے پاکستان کے سرزمین پر لینڈ کر چکے ہیں اور اس وقت صبح کے ساڑھے آٹھ بجھنے لیکن دھوک کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ حیران کن حد تک موسم کی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں کیا موسم تھا اور جہاں پہنچے ہیں یہاں پر کس قدر شدید گرمی ہے صبح کے ساڑھے آٹھ بجھے بھی تپتی دوپہر ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاں پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آدھی بھی ہو جائیں گے اس موسم کے جی تو بس ایک چھوٹا سا تھا ٹریبلنگ بلوگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سفر اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس جو ویڈیوز ہیں والدین سے جب ملے اور ہم نے کیا 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 وہ بھی میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اس جرنی میں نیکس ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ضرور میرے چینل پر آتے جاتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کروں گی عید کے متعلق بھی تو لے کر آؤں گی جلد از جلد ایک اور نئی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ